جن حدیث سے رفادین نہ کرنے کی دلیل لی جاتی ہے ان کا مقصر تجزیہ ملاحظہ فرمائیں پہلی حدیث جعبی بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں نماز میں سکون افتیار کیا تو یہ مسلم کی حدیث ہیں چار سو تیس اس حدیث کا تجزیہ یہ ہے اس حدیث میں اس مقام کا ذکر نہیں کی جس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا جعبی بن سمرہی سے مسلم میں اس حدیث سے محصر دو روایات اور بھی ہے جو بات کو پوری طرح واضح کر رہی ہیں نمبر ایک جعبی بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تو نماز کے اخاتمے پر دائیں بائیں السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے یہ حدیث جو اس پر اللہ کے نمی صلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم لوگ بھوڑوں کی جنوبترے ہاتھ ہلا رہے ہو یہ حدیث کس موقع پر ناجد ہوئی کہ جب نماز صحابہ اکرام اللہ کے نمی صلی اللہ تعالیٰ یہ پیچھے پڑھتے تھے جب اسلام علیکم ورحمت اللہ کہتے تھے تو وہ باقاعدہ ہاتھوں کو اے سکت کے کھلاتے تھے اس پر یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر بھوڑوں کی دھومیں ہلتی ہیں تمہیں یہی کافی ہے کہ قائدے میں قائدے میں ہم قائدے میں ہوتے ہیں تب ہی تو سلام کرتا قائدے میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دائیں اور بائیں مو موڑ کر السلام علیکم ورحمت اللہ کہا کرو اس حدیث سے قیام سے ربو میں جاتے وقت ہاتھ اٹھانا یا ربو سے قومے میں آتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانت کہیں صادق نہیں دوسرا جابیل سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیانے کہ مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز کے خاتمے پر السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں تم نماز کے خاتمے پر سلزبان سے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا کرو اور ہاتھ سے اشارہ نہ کیا کرو مسلم کی چار سو دسمبر حدیث ہے امام نودی رحمت اللہ علیہ المجموعہ میں فرماتے ہیں جابیل بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت سے رکو میں جاتے اور ارتے وقت رفعہ دین نہ کرنے کی دلیل لینا عجیب بات اور سنت سے جہالت کی قویق قسم ہو کیونکہ یہ حدیث رکو کو جاتے اور ارتے وقت کے رفعہ دین کے بارے میں نہیں بلکہ تحضر میں سلام کے وقت دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانت کے بارے میں ہے مہدسین اور جن کو مہدسین کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہے ان کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں اس کے بعد امام نودی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول لکل کرتے ہیں کہ اس حدیث سے بعض جاہل لوگوں کا دلیل پکڑنا صحیح نہیں کیونکہ یہ سلام کے وقت ہاتھ اچھانے کے بارے میں ہے اور جو عالم ہے وہ اس طرح کی دلیل نہیں پکڑتا کیونکہ یہ معروف و مشہور بات ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں اور اگر یہ بات صحیح ہوتی تو ابتدائے نماز اور عید کا رفیدین بھی منع ہو جاتا کیونکہ اس میں کسی خات رفیدین کو بیان نہیں کیا گیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پس ان لوگوں کو اس بات سے درنا چاہیے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات کہہ رہے ہیں جو آپ نے نہیں کہی کیونکہ اللہ فرماتا ہے پس ان لوگوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاربت کرتے ہیں اس بات سے درنا چاہیے کہ انہیں دنیا میں کوئی فتنہ یا آخرت میں درداد آدھا پہنچے دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں انہوں نے نماز پڑھی اور ہاتھ نہ اٹھائے مگر پہلی وقت بات امام عبودعو اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے جن الفاظ کے ساتھ بیان کی جاتی ہے جبکہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ کا قول نقل کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے تر کے رفاقین کی حدیث ثابت نہیں ہے ترمزی حدیث نمبر دو سو پچپن امام ابن عمان رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اس میں بہت سی علتیں ہیں جو اسے باطل بتا رہی ہیں مثلاً اس میں سبیان شوری مدلس ہے اور ان سے روایت کرتے ہیں مدلس کی ان والی روایت تپرک کی صورت میں ضعیف ہوتی ہے یہ حدیث کی صحت اور میار کا ایک محدثین کے نزدیک پیمانہ ہے جس کا یہاں بیان کیا گیا جب ہم حدیث کے علم کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ اس بات کو سمجھیں گے کہ کسی صحیح حدیث کو صحیح کہنے کا کیا میار محدثین میں تیہ کیا ہے اور یہ علم اکرام شیش سب کی ذہن میں رہتا ہے لیکن اپنی جدت ہوتی ہے یہاں بھئی اسنے سے کام چل گیا تو کیا کرنا اس کے جائرائی تک یہ کیوں پتا ہو تیسری حدیث بڑا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لیتے اٹھاتے ہیں پھر نہیں اٹھاتے تھے ابودعود سانس سو انچاس تنزیہ امام نوضی رحمد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اسے سخیان بن اینہ امام شاپئی امام بخاری کے استاد امام حمیدی اور امام احمد بن حنبل جیسے احمد الحدیث رحمد اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ یزید بن حبی زیاد پہلے نہیں کہتا تھا اہل کوفہ کو پڑھانے پر اس نے یہ الفاظ پڑھا دیا اس حدیث میں بھی وہ علت آگئی کہ جس سے یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے یہ ضعیف علاوہ حدیر رحمد اللہ کی حدیث اولہ ہے کیونکہ وہ مصبت ہے اور نافی پر مصبت کو تنزیہ ہاتھ دیتی ہے بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ منافقین آیتوں کو آسینوں اور بغلوں میں بتل رکھ لاتے تھے بتوں کو گرانے کے لئے رحمد اللہ کیا کیا بعض میں چھوڑ دیا جیا لیکن کتب حدیث میں اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے البتہ یہ قول جہلہ کی زوانوں پر گھونک رکھتا ہے جائل لوگ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ بتاستینوں میں رکھتے تھے اس کے بعد جھٹک کر کے جو ہاتھ قیام سے رکھوں میں جانے کے وقت ہاتھ اٹھا کر کے رفعہ جان کرتے تھے اس سے بدھ گر جاتے تھے اور یہ بدھ تو اگر رکھے ہوتے تو پہلی ہی تکبیر کہ ہاتھ اٹھاتے ہو کبھی ہی گر جاتے ہیں سفی سببھر نے یہاں تک کہا کہ آمین کہتے ہیں موہ من بتاستہ آمین کہنے سے بھوٹی جاتے ہیں ہارے پڑا فاکتے بھوٹ نہیں کیستہ آمین کہنے سے بھوٹی جاتے ہیں آمین کہنے سے بھوٹی جاتے ہیں سلاسہ ہو گیا ہے سفی سببھر مگر درجزیل حقائق اس قول کی کمزوری واضح کرتے ہیں مکہ میں بھوٹ تھے مگر جماعت پرد تھے مدینے میں جماعت پرد ہوئی مگر بھوٹ نہیں تھے پھر منافقین مدینہ کن بھوٹوں کو بغلوں میں دبائے مزلدوں میں چلے آتے تھے پہلی دلیل دوسری تاجب ہے کہ جاہل لوگ اس گف کو صحیح مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بھی مانتے ہیں حالانکہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو رفاہ دیر کروانے کے بردائے بھی جاہل سکتے تھے کہ فلا فلا شخص مدین میں بھوٹ لے کر آیا ایک طرح تو آپ کا یقین اور ایمان یہ ہے آپ کا اقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا دوسری طرح آپ خود کہہ رہے ہو کہ جماعت میں اکر روشنس آیا ہے نماز پڑھنے مسجد میں وہ بھوٹ شبہ گل آیا آپ کو علم نہیں تو آپ خواہد ہاتھ ہلواتے سے تاکہ جو بھوٹ گل جائے تاجو بھوٹ گل جائے تو یہ تجبیر تحریمہ کہتے وقت جو رفعہ دین کی جاتی ہے اور اس طرح رکو اور سجود کے دوران بھی کرتے تھے اس کے علاق سے رفعہ دین کی سنت جاری کرنے کی قطعہ ضرورت نہیں منافقین بھی اس قطع بے وقود تھے کہ جیبوں میں لانے کے وجہ انہیں بہلوں میں دبال آتے تھے اب بتائیں اگرے آج جیب میں تو تیس میں رکھ لیتے یقین ہے جاہل لوگ ان کے پیشواہ یہ بتانے سے قاطر ہیں کہ ان کے بغلوں اگر ان کے بقول اگر رفعہ دین کے دوران منافقین کے بغلوں سے بدھ گرے تھے تو پھر آپ نے انہیں کیا سزا دیتی بھئی یہ بھی تو بتاؤ اگر رفعہ دین کروایا آپ نے کسی کا خود گیرا ہو شمال طور پر اس کو سزا کیا دیتی کوئی ایسی حدیث تو بتائیے کوئی ایسا واقعہ دراصل یہ کہانی محض خان سعاد اختانہ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ ادنا سا تعلق نہیں یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ انہیں دبائی رضی رضی رتاروں کہتے ہیں یہ ضرورات رسم رفعہ دین کیا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا یہ روایت مسلم دیئے اور دھائی پی تحقیق تو یہ ہے کہ مصدلہ رفعہ دین میں نسک ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ رفعہ ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں دو حیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں دونوں مقبول ہوں ان کا کوئی مشترکہ مفہوم نہ نکلتا ہو درائیل سے ثابت ہو جائے کہ ان دونوں میں سے فلا پہلے دور کیے اور فلا بعد میں انشاءت فرمائی کہ یہ تب بعد والی حدیث پہلی حدیث کو منصوب کر دیتی ہے مگر یہاں رفعہ دین کرنے کی حدیث زیادہ بھی ہیں اور صحیح ترین بھی جب کنہ کرنے کی حدیث کم بھی ہیں اور کمزور بھی ان پر مہتسین کی بھی رہا ہے اب نہ تو مقبول اور مردود حدیث کا مشترکہ مفہوم اخت کرنا جائے سے اور نہ ہی مردود حدیث سے مقبول حدیث کو منصوب کیا جا سکتا ہے رفعہ دین کے منصوب نہ ہونے کے دلائق ملاحظہ فرمائے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے حیات تیبہ کے آخری نو اور دس ہجری میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے رفعہ دین کرنا روایت کیا ہے دوسرا صحابہ اکرام اہد نبوت کے بعد بھی رفعہ دین کے قائل وقائل رہے دیسرا کہا جاتا ہے یہ چاروں اہمہ برہا ہے اگر ایسا ہی ہے تو چاروں میں سے تین رفعہ دین کرنے کے قائل ہے چوتھا جن محدثین اکرام رحمت اللہ علیہ نے رفعہ دین کی حدیث کو اپنی مقبول سرندوں کے ساتھ روایت کیا ہے ان میں سے کسی نے یہ تفسرہ نہیں کیا کہ رفعہ دین منسوخ ہے ثابت ہوا کی صحابہ وطابعین اور فقہ محدثین حفظ اللہ علیہ کے نزدیک رفعہ دین منسوخ نہیں بلکہ سنت نبوی ہے اور ظاہر ہے کہ سنت چھوڑنے کے لیے نہیں اپنانے کے لیے ہوتی ہے اب جو شخص ایک غیر معصوم امتی کے عمل کو سنت نبوی پر تنگی دیتا ہے اور سنت کو ہمیشہ چھوڑے ہوئے ہے اسے جب رسول کا دعویٰ کرنا جچتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت آوین اسی طرح اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ آبو بکر اور عمر کے ساتھ نماز پڑی یہ لوگ شروع نماز کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے امام بھائیتی نے دارو قطنی میں لکھتے کہ اس کا رابی محمد بن جابر ضعیب ہے بلکہ بعض علماء ابن جوزی ابن طیمہ وغیرہ نے اسے موضوع کہا ہے موضوع میں جھوٹی یعنی یہ روایت ابن مسود رضی اللہ کا بیان کرتا نہیں ہے بلکہ کسی اور صحیح ترین اثنات مربی ہیں عدم رفیدین کی احادیث معنی یا ثندن ثابت نہیں ہے امام بخاری رحمت اللہ لکھتے ہے کہ اہل علم کے نزدی کسی ایک صحابی سے بھی عدم رفیدین ثابت نہیں رفیدین کو سوڑ کر نماز پڑھنا کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے الحمد اللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو آپ کو بھی اللہ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ کی طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم نے یہ بات سن لی ہے اگر تصدیر کرنا چاہے تو صحیح مقابی سے لے کر کے اور ابو دعوت ترمزی تک ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں رفای دین سے جتنی بھی حدیثیں آپ چاہے کہ ایک سن کر تک میں دکھلا سکتا ہوں آپ کو یہ سنت کا عمل ہے لیکن ہم چونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ کی اتبا کے لیے کبر سبستہ ہیں اور ہمارا اپنا ہر عمل جو ہے اگر ان سنتوں پر ان کے طریقے سے آراختہ ہو تو کیا کہنے کیا بہتر ہے اللہ رب رضی کی بارگاہ میں کم سکتے ہیں ہم کو بھی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ پر اپنی نماز کو پڑھیں تاکہ یہ نماز صرف قبول کے درجے کو نہ پہنچے بلکہ مقبولیت کے درجے کو پہنچے جس سے ہم کو اللہ رب رجی کچھ حتا بھی فرمائے انہامات اور اکرامات موسیقی